اور آئے آپ دیکھتے ہیں خبروں کو بستار سے پدھان منطری ناریندر موڈی کے تین دنی آمریکی دورے کے دوران کئی بڑے سمجھوتے کیے گئے ہیں بائٹ ہاؤس کے اول کاریلے میں گروبار کو ہوئی پی اے موڈی اور راشترپتی جو بائیڈن کے بیچ بیٹھک اور ایک کے بعد ایک کئی سمجھونتوں پر مہار لگائی گئی اس میں بھارت میں سمی کنڈکٹر پلانٹ، ریلوے، تقنیق، ڈرون، جیٹ انجن اور سپیس سیکٹر میں قرار کی گئے ہیں بھارت میں جی ای ایر سپیس کمپنی کے انجن مینفیکچرنگ پلانٹ کو لگایا جائے گا اس کے بعد فائٹر جیٹس کے انجن بھی بھارت میں ہی بننے شروع ہو جائیں گے اب بھارت میں بنایا جائے گا امریکہ کا جیٹ انجن اس انجن سے تیجس کا مارک ٹو ورزین اڑاں بھرے گا اور ممکن ہے کہ ای 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 م سی اے یعنی اڈوانسٹ میڈیوم کومبیٹ ایرکرافٹ بھی اڑاں بھرے جو بھارت کا پہلا سٹیلت فائٹر ہوگا ہندوستان ایرونالٹکس لیمٹیڈ اور امریکہ کی کمپنی جی یعنی جرنل الیکٹرک کے بیچ ایک قرار ہوا ہے اس کے تحت امریکہ کا جیٹ انجن جی ای ایف فور ون فور بھارت میں بنایا جائے گا اس کے لیے امریکہ اسی پرسنٹ تک تقنیق ایچ ایل یعنی بھارت کو دے گا بھارت اس انجن سے اپنے لڑاکوی مانوں کو لیس کرے گا اور سمجھوتے کے تحت ایسے تیجس مارک ٹو کے لیے ایسے 99 انجن بھارت میں بنایا جائیں گے جنرل الیکٹریس دوارہ بھارت میں تیکنولوجی ٹرانسپر کے باردیم سے انجین بنانے کا نرنے ایک لینڈ مارک ایگریمنٹ ہے اس سے دونوں دیشوں میں روجگار کے نئے ایوسر بھی کھلیں گے یہ آنے والے سمائے میں ہمارے رکشہ سہیوک کو ایک نیا سفروب دے گا تیجس میں ابھی اس انجن کا پرانا ورزن یا کہیں کہ کم طاقت والا پاور پلانٹ استعمال ہو رہا ہے تیجس مارک ٹو بڑا جہاز ہوگا اس لیے اس کے لیے بہتر انجن کی ضرورت ہے لہٰذا اب جی ای ایف فور ون فور کو اس کے لیے چھنا گیا ہے ابھی یہ انجن امریکہ کے ایف ایٹین سوپر ہارنٹ میں لگا ہے اور سویڈن کا گریپن فائٹر بھی اسی انجن سے لیس ہے اب تیجس کے مارک ٹو کے ساتھ ایمکا کو بھی ایسی انجن سے پاور دیے جانے کی تیاری ہے اور یہ سٹیلت فائٹر پروجیکٹ ایمکا کو اور افتار دے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے بھارت اس سے پہلے اپنا خود کا جیٹ انجن بنانے کی کوشش کر چکا ہے اور تیجس کو بھارت میں ہی بنے کعویری انجن سے لیس کرنے کی یوجنا شروعات سے رہی تھی لیکن کعویری انجن کامیاب نہیں ہوا اور اس کے بعد امریکہ کے انجن سے اسے لیس کرنا پڑا اس ڈیل کی وجہ سے بھارت اور امریکہ کے رشتے اس وقت گلوبل ٹاک کا حصہ بن چکے ہیں امریکہ کا دورہ چاہے کوئی بھی لیڈر کیوں نہ کرے پوری دنیا کی نظر اس پر ہوتی ہے کیونکہ یہی سے ویشوک اجنڈا تیہ ہوتا ہے پٹنا میں ویپکشی دلوں کی میگا بیٹھک کے بعد بیہار کے مکہ منتری نیتیش کمار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک ساتھ چناو لڑنے پر سہمتی بن گئی ہے دس یا بارہ جولائی کو اب شملا میں ویپکشی دلوں کی مہا بیٹھک ہوگی جس میں بی جی پی کے خلاف ساتھ مل کر چناو میدان میں اترنے کی رانہ نیتی بنے گی لیکن ویپکشی دلوں کی اس مہا بیٹھک کو کینڈری گریہ منتری عمید شاہ نے فوٹو سیشن بتایا وہیں چناوی راج مدھی پردیش میں بھی ویپکشی دلوں کی بیٹھک اور راہل گاندھی کے بیان پر سیاسی پارہ ہائی ہو چکا ہے پٹنا میں ویپکشی دلوں کی میگا بیٹھک کے بعد بیہار کے سیم نیتیش کمار نے کانگرس و دیاکش ملک آجون کھڑ گے راہل گاندھی اور پششی منگال کی سیم ممتہ بنرجی سمیت تمام ویپکشی دلوں کی نیتاؤں کی موجودگی میں اعلان کر دیا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ ہیں نیتیش کمار کا تاوہ ہے کہ اس مہا بیچک میں ساتھ ملکر چناؤں ملنے پر سہمتی بن چکی ہے اب 10 یا 12 جولائی کو شیملا میں ایک اور بڑی بیچک ہوگی جس میں سب کچھ فائنل کر لیا جائے گا ملنے کے بارے میں آج ایک سہمتی ہوئی گئی ہے اور سب طرح کا سہمتی ہوا ہے لیکن ایک میٹنگ اس کے بعد ہوگی اور وہ یہی کریں گے ملک آجون کھڑ گے گی کریں گے اس کے بارے میں انہوں نے بتا دیا ہے اور وہ بتائیں گے ابھی ہم لوگا نہیں کہا کہ جلدی کرنا ہے تو یہ لوگ اگلے مہینے جلدی سے جلدی کریں گے ایک میٹنگ ہو جائے گا تو وہ تو اقتم سمجھئے کہ وہ انتیم روپ لے لے گا بے پکشی دلوں کی ایکتا کو لے کر سب سے زیادہ اتصاہیت میں خود رہول کاندھی انہوں نے دعوی کیا کہ تیلنگان رجستان مدھ ہمردیش اور 36 کڑ کے ویدھان سبح جناؤں میں بی جی پی کہیں نہیں دیکھے گی آپ بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ نفرت کو نفرت سے نہیں کٹا جا سکتا ہے نفرت کو صرف محبت کٹ سکتی ہے اور ہم نفرت سے لڑتے ہیں اس لیے ہم محبت کی بات کرتے ہیں یہاں پہ دیش کے سب اپوزیشن کی پارٹیاں آئی ہیں ایک ساتھ مل کر ہم بی جی پی کو ہرانے جا رہے ہیں ادھر کے اندری کریہ منتری نے بی پکشی دلوں کی یہ سب بیچک کو فوٹو سیشن بتایا ہے انہوں نے کہا کہ بی پکشی ایک اتاک کبھی اس کا بھاب نہیں ہے دوہزار چوبیس میں تین سو سے ادھیک سنجھوں کے ساتھ موڈی کا پی ایم بی نفتہ ہے بی پکشی بیچک کے بیچ بی جی پی نے ایک تصویر ٹویٹ کی ہے جس میں لکھا ہے جیسے ہی ملے گا موقع ایک دوسرے کو دیں گے دھوکھا ادھر پٹنا میں بی پکشی دلوں کی بیٹھک اور راہول کاندھی کی خونکار کا سیاسی اثر بندھی پردیش کو دکھ رہا ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ راہول کاندھی آتما وشواس سے بھرے ہوئے ہیں اور چاروں راجیوں میں کانگریس کی سرکار کی بنے گا یہاں ان کا آتما وشواس جنتا کی تحصیر کے اجن کرنے کے بعد سامنے آیا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ کانگریس کے کارکرتاؤں کی طاقت اور جنتا کا وشواس ان کے آتما وشواس کو ساکار کر دے لیکن بی جے پی نے راہول کے بیان پر تنز گسا بی جے پی نے کہا کہ جو خود اپنی سیٹ ہار گئے وہ چار راجیوں میں جیت کا دعویٰ کر رہیں گے جو خود بیٹی چناؤ ہار گیا وہ چار چار راجی جیتنے کی بات کر رہا ہے راہول گندی کی خود کی سیٹ کے لالے اس بار تو وائینار سے بھی ہریں گے اور ان پانچو راجیوں میں ان کا سپڑا ساپ ہوگا سکور جیرو ہوگا راہول گندی کو دن میں سپنے دیکھنے کی آتا تھے دیکھتے ہیں پرینام بتا دیں گے کہ ان کے سپنے کس طرح دھراشا ہی ہو رہا ہے لیکن بڑا سوال ہے کہ کیا اس مہا جھٹان سے ویپکش کی بات بن پائے گی کیا ویپکشی دل آپ سے مطبھیدوں کو بھلا کر چناوی رن میں ساتھ اتر پائیں گے سب سے بڑا سوال ہے ویپکش کی طرف سے پی ان کے چہرے کا کیا کانگریس راہول گندی کے علاوہ اسی اور چہرے کو منظور کر پائے گی وہیں اروند کیجریوال اور کانگریس کے بیچ تال میل کی رہ بھی آسان نہیں ہے بہرہات ابھی تو صرف شروعات ہیں سفر لپا ہے اور ویپکشی ایکتہ کی راہ میں روڑے بھی کم نہیں ہیں اور ادھر پٹنا میں ویپکشی پارٹیوں کی بیٹھک پر کے اندری منطری انوراک تھاکر نے ٹویٹ کیا اور نشانہ ساتھا انوراک تھاکر لکھتے ہیں چوبیز کے چناؤں سے پہلے پھر ایک بار رنگمنچ سج رہا ہے ناٹک منڈلی اکٹھا ہو رہی ہے قردار تیہ کیے جا رہی ہیں ناٹک ہوگا ساتھ نبھانے کے قسمیں وادے ہوں گے جنتہ ہنسے گی اور ایک بار پھر پرچند بہومت سے موڈی جی ہی تیسری بار دیش کے پردھان منطری پدھ کی شپتھ لیں گے انوراک تھاکر نے تنز گستے ہوئے لکھا ہے ویپکشی دلوں کی بیٹھک کا نچوڑ ہے نیتیش کمار کنوینر سویکار نہیں راہل گاندھی کی شادی کا پرستاو پاس ممی بہت ناراض ہیں پریس کانفرینس کریں گے سوال نہیں لیں گے دل ملتے نہیں سیٹیں ملنے کی بھی امید نہیں انہیں دلی دربازہ کھولنے کا دم بھرنے والے کہ جنیبال میٹنگ ختم ہوتے ہی کھسک لیے جمو کشمیر میں امن چین برداشت نہیں تین سو سپتر واپس لاکے پھر سے آتنکباد کی جوڑیں گہری کرنے کا خواب ہے پولٹیکل ٹوریزم کے نئے دوار کھلے ہیں پیہار میں لٹی جو کھا رزگلہ کھا کے اب شملہ میں دھام پر ملیں گے مدھی پردیش کے سیاسی سنگرام میں پوسٹر پر کحرام مچا ہوا ہے راجدھانی بھوپال کے ایک علاقے میں پورو سیم کملنات کا آپتی جنک پوسٹر نظر آنے کے بعد کانگرس نے ہنگامہ مچا دیا وانٹیڈ لکھے ان پوسٹرز پر کملنات کی تصویر کے ساتھ ہی کیو آر کورڈ بھی چھپا ہوا ہے یہ پوسٹر کرناٹک چناؤں کے دوران بنگلورو کے کئی حصوں میں لگے ان پوسٹرز کی یاد دلا رہے ہیں جن میں وہاں کے تتکالین مکہ منتری بس اب راج بھومائی کی تصویر کے ساتھ کیو آر کورڈ شپا تھا اور لکھا تھا کہ سی ایم پے فور کرپشن کے لیے کیو آر کورڈ سکین کریں اب بھوپال میں کملنات کے خلاف لگائے گئے پوسٹرز میں کچھ ویسا ہی پریوک کیا گیا لیکن سوال یہ کہ راج نیتک لڑائی میں مریادہ کی لکشمن ریکھا کیوں نہیں کھینچی جا رہی ریپورٹ دیکھیں ان پوسٹرز نے مدھ پردیش کا سیاسی پارا بڑھا دیا ہے کانگریس آگ ببھولا ہے اور کانگریس ہی خوب ہو حلہ مچا رہی ہے ان پوسٹرز پر کیو آر کورڈ کے بیچ پردیش کانگریس کے ادھیکش اور پورویسیم کملنات کی تصویر لگی ہے اور ساتھ میں لکھا ہے وانٹیڈ اتنا ہی نہیں کملنات کے خلاف کچھ آپتی جنک شبدوں کا استعمال بھی کیا گیا کچھ پوسٹرز پر لکھا ہے کہ سکیم سے بچنے کے لیے سکین کریں تراصل ایسی پوسٹر بازی کا یہ پہلا موقع نہیں ہے اس سے پہلے کرناتک چناؤں کے دوران بینگلورو کے کئی حصوں میں پوسٹر نظر آئے تھے جس میں وہاں کے تتکالین مکھونت پھی بسو راج بومائی کی تصویر کے ساتھ کیو آر کوڈ چھپا تھا اور لکھا تھا کہ سی ایم پے فور کرپشن کے لیے کیو آر کو رسکین کریں کرناتک چناؤں کا پوسٹر پریوگ اب بھوپال میں بھی دکھ رہا ہے کمالناتھ کے خلاف لگے ان پوسٹرز سے آگ بابولہ کانگریس نے اف آئی آر درج کرنے کی مانگ کو لے کر جم کر ہنگامہ مچایا نیتا پردپکش ڈاکٹر گووند سنگھ کا دعویٰ ہے کہ کسی بڑے نیتا کے اشارے پر کسی بی جے پی کارکرتا نے ایسا کیا ہے انہوں نے ماملے میں اچھ ستری جانش کی مانگ کی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس پرکارگی ساجس بھارتی جنتہ پارٹی کے کسی کارکرتا دورہ کسی بڑے نیتاگی ساجس پر کی گئی ہے کمالناتھ جی کا چال چرن چہرہ سبھی پردیس کی جنتہ کو معلوم ہے کمالناتھ جی نے جو پندرہ مہینے میں پردیس کے پرکار کار کیے وہ پرسنسلی ہے اور آگامی دوزار تیریس کے چوام پتہ چل جائے گا ہے میں ایسی لوگوں کے دورہ جس پرکار کی گھرنا کیے میں مکھونتی سبراہ سنگھ سے اندوت کرتا ہوں کہ اگر آپ کی پارٹی کا کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو اس کی اچھ سی جانش کرائیں اور دوسریوں کے بردکار بھئی کریں ادھر پوسٹر کو لے کر کمالناتھ کا بیان بھی سامنے آ گیا انہوں نے کہا ہویا کہ میرے آج تک کسی نے انگلی نہیں اٹھائی اگر بھرشتہ چار کیا ہے تو تین سال سے بیجی پی ستتہ میں ہے کاربھائی کیوں نہیں کی یہ جو بھرشتہ چار کے پوسٹر لگایا میرے رازنیتی جیون میں کسی نے انگلی نہیں اٹھائی میرے اوپر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی میرے اوپر یہ آج انگلی اٹھا رہے کہہرے کمالناتھ بھرشت ہے اگر ہمارے سرکار میں بیٹا چار تھا انہوں نے کیس کیوں نہیں چلایا انکواری کیوں نہیں کری آج ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے ادھر بی جے پی کے پردیش ادھیاک جویری شرما کا کہنا ہے کہ ایسے پوسٹرز کی جانکاری میڈیا کے ذریعے انہیں ملی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کس نے کیا یہ کمنلات ہی بتا سکتے ہیں مجھے صبح کچھ میڈیا کی مطروں کے فون آئے انہوں نے کہا کہ ایسا پرکار کے پوسٹر بھوپال کے اندر لگے ہیں کرپنات کمنلات اور میڈیا کے مطروں نے کہا کہ اس میں کیو آر کورڈ ہے اور کیو آر کورڈ کو اب سکین کریں گے تو سریمان کرپنات کی پوری چرترا ولی آپ کو اس کے اندر دکھائی دے گی یہ جنتا جناردن نے اب کلوں نے ان ساری چیزوں کو کیا ہوگا یہ تو مجھے لگتا ہے کہ کمنلات جی ہی بتا سکتے ہیں حد تو تب ہو گئی جب اس پوسٹر کے جوابی پوسٹر بھی لگ گئے بہرحال پولیس نے ان پوسٹرز کو لگانے والوں کی تلاش تیز کر دی ہیں سی سی ٹی وی کے تصویروں کی آدھار پر پوسٹر بازوں کی تلاش کی جا رہی ہے پوسٹرز کانڈ پر آروپ تیروپ کا دور جاری ہے اور سیاسی تاپمان تیزی سے چڑھتا ہی جا رہا ہے انوراکش رواستو کے ساتھ شلیندر بھدوریا نیوز ایٹین بھوپال دموں کی یوبتی کے ساتھ کرناٹک میں لف جہاد کا معاملہ سامنے آیا ایم پی پولیس نے آروپی کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی ہے گری منتری نروتو مشرانے آروپی کی گرفتاری کے لیے ایم پی پولیس کو بھیجنے کی بات بھی کہی ہے اور اس معاملے کو لے کر پریانکا وادرا پر بھی نشانہ ساتھ آئے دیکھیں دمہو کی یوبتی کے ساتھ کرناٹک میں لف جہاد کے معاملے نے طول پکڑ لیا ہے گری منتری نروتو مشرانے آروپی کی گرفتاری کے لیے ایم پی پولیس کو کرناٹک بھیجنے کی بات کہی گری منتری نے کانگرس پر بھی نشانہ ساتھا پریانکا وادرا پر تنچ کھستے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کہتی ہے تو عمر فاروق کو گرفتار کرنے میں ایم پی پولیس کی مدد کرے کرناٹک کے عمر فاروق نام کے دویتی کے خلاف میں میلہ دھانے میں کی ریجسٹرڈ کیا ہے اس باملے کو ہم نے کافی گمبیٹا سے لیا ہے اور آج ہی کرناٹک ہم پولیس کی پارٹی کو بھیجیں گے اور میں ان سے ضرور کہوں گا آرانی اپریانکا وادرا جی سے جو لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کہتے ہیں کہ یہ عمر فاروق کو گرفتار کرنے میں مدد پردیس کی پولیس کی مدد کرے جس سے پیرتا جو مدد پردیس کی ہے اس کو نیائے مل سکے یہ یفتی کوشل وکاس کیندرو کے ذریعے بنگلورو سے ایک کمپری میں نوکری کر رہی تھی وہ قریب ایک سال پہلے بنگلورو گئی تھی جہاں اس کے پہچانک یوک سے ہوئی اس نے اپنا نام راجہ بتا کر یفتی سے دوستی کی اور پیار کے جال میں فسایا وہ یفتی کے دستاویج بھی اپنے پاس رکھ لیے اس دوران اس کا آدھار کاٹ دیکھ کر یفتی کو بتا چلا کہ یوک مسلم ہے اور اسم کا رہنے والا ہے اور اس کا نام راجہ نہیں عمر فاروق ہے یہ پتا چلنے کے بعد یفتی نے اس سے دوریاں بنانا شروع کر دی اور بینگلورو سے دموں آ گئی جس کے بعد یوک اس سے دھمکانے لگا اور دھرم بدل کر شادی کا دباہ بنانے لگا یفتی نے پولس سے ماملی کی شکایت کی ہے اپنے نام راجیو بتا رہا تھا اور وہ ہندو ہے یہ بچوازلہ ہے اس نے جب اس سے بات چیز شروع ہوئی جب ریلیسنسٹیٹ میں کچھ دن ہو گئے تب پاتا چلا وہ مسلم ہے چھ ساپ مہینے سے اس نے پریشتان کرنا زیادہ شروع کر گیا میں ایم پی آنے دے رہا تھا میں گھر میں بات کرنے کے لیے دے رہا تھا یہ ہندو سمشتری وہ بھی ہندو گانانا مندل میں جا کے پوجا پاتھ کرتا دونوں کا پرم پرسنگ بھی ہو گیا ماملہ تین سو شہر تھا ماملہ چار سو بیس چار سو ستہ پاسو چیز دیش میں لگاتار لف جہاد کے ماملے سامنے آ رہے ہیں دمہو کی اس یفتی کو لف جہاد کے جال میں پسانے کے ساجش رچی گئی پولس نے آروپی کے خلاف ایف آئیر درچ کر لی ہے اور ایم پی پولس آروپی کو گرفتار کرنے کرنا ٹک جا رہی ہے آشی جن نیوز 18 دمہو راجگر میں ایک مہینے سے ایک لنگور لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنا تھا اس نے نہ صرف لوگوں کو کٹا بلکہ ونوی بھاگ کی ناک بھی لگ بھگ کٹ ہی دی تھی لیکن پھر کیا ہوا دیکھتے ہیں تیور برقرار جلوہ برقرار شہر کیا جیل کیا زنجیر کیا کیوں کی بام کا انتظار تو گیارہ ملکوں کی پولس کر رہی ہے لیکن بام کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اسے پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا شکر منائیے کہ ریل نہیں ریل کا ماملہ تھا اسی لیے آج جیل میں بند ہے ورنہ تو پورے راجگڑھ کو ناکو چنے چبوا دیے اس بدماش لنگور نے ایک دو نہیں قریب قریب پندرہ لوگوں میں ایسی دہشت تاری ہوئی ہے کہ زندگی بھر بندر کا نام سن کر خود کو گھر میں بند کر لیں گے ایک مہینے اتباک بچانے کے بعد دھرا گیا ہے لوگوں پر حملہ کر کے فرار ہونے کا طریقہ ایسا کہ ریل ڈاؤن شرم سے ڈوب جائے بڑی مشکل سے ایک سی سی ٹی وی میں پکڑ آیا اس کی ہنسک شرارت کا سبو وار ایسا چمتکار جیسا درد آئے اس سے پہلے یہ نکل جائے یہی تھا اس گنہگار کے کام کرنے کا طریقہ ہر عمر کے لوگوں کو شکار بنانے والا ہی شاتر تیزی سے اپنی لوکیشن بدل لیتا تھا ایک دن تو اپنی گنڈائی کی تیریکٹری بدلتے ہوئے ناغر محلہ مین مارکٹ میں تین لوگوں کو ایک ساتھ اس نے اپنا شکار بنا لیا لوگوں کو تو یہ صرف کٹ رہا تھا لیکن منوے بھاگ کے تو رسوک کی ناک پر نشان بنا دیئے اس نے آخر کار کوشش شروع ہوئی شوکی یہاں ایک لنگور پرجاتی کا منکی ہے اور اس طرح کی کیسے میں جو ہے کافی اچھل پود بچاتا ہے لوگ کی ٹیم پچھلے 10-15 دن سے گریباً جو ہماری لوکل راجبر کی ٹیم ہے وہ کافی پریاز کر رہی تھی نگرپالی کا کافی پورا سپورٹ کام تو نگرپالی کا بھی کافی کمچاری تو یہ تھا لنگور کا طریقہ چھلیا کی طرح آتا اور چمتکار کی طرح غیب ہو جاتا راجگر کی ٹیم نے آس پاس کے ضلوں سے مدد بھانگی تھوڑے انتظار کے بعد آئی اوجین ریزنل وائل لائف ریسکیو سکوارڈ نے اسے ٹرینکولائزر کا استعمال کر پکڑا ڈیم کو جیسی ٹائم ملا فری ہوئے وہاں سے دوسرے کارے سے وہ ترند راجگرڑ آئے اور ان کے آنے کے بعد لگ بھانگ چار گھنٹے کی مشکتر کے بعد اس کا رسکیو سفر رسکیو کیا سرکشت رسکیو کیا سر اب اس بندر کو کہاں چھوڑا جائے گا سمبھتا اس بندر کو گھنے جنگل آرے شیطر میں چھوڑا جائے گا تاکہ یہ پھر سے مانو بستی آبادی میں نہ آئے اور لگ بگ جو اس کا انوانی تھے ابھی صاحب اپل مادنشہ لے رہے ہیں کہاں اس کے چھوڑنا ہے وہ سکتا ہے خونی یا دیواز کے ایسے ہنگل میں یہاں پر مانو بستی دوھرے چھوڑا جائے گا پھل ہائی ٹیم رکھ کر اس کے دوسرے ادپاتی ساتھی کی تلاش کر رہی ہے حالانکہ ٹیم کے لیے اسے گرفت میں لینا آسان نہیں تھا کسی شاتر اپرادی کی طرح پہلے تو اسے ڈرون کی مدد سے ڈھونڈا گیا پھر گن شوٹ دیا گیا اس کے بعد بھی یہ ادھاؤ نگر کی طرف بھاگتا رہا پھر بھلودی کالونی کے پاس اچھت پر بے ہوش ہوا تب کہیں جا کر پکڑ آیا گنڈوں کے جلوس سے زیادہ بھیڑ جوٹی اسے دیکھنے کے لیے اسی لیے تو ہم نے کہا بیورو ریپورٹ نیوز اے جی اور ستنا سے اس وقت کی سب سے بڑے خبر آپ کو بتا رہے ہیں پی رول میں چھوٹے قیدیوں پر حملے کا جو معاملہ ہے اس میں پیڑت قیدی کے بھائی نے تھانے میں زہر پی لیا ہے اور حالت اب گمبیر بنی ہوئی ہے زلہ اسپطال میں اسے بھرتی کرایا گیا ہے پولس پر کاروائی نہیں کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے زہر پی لیا پیڑت کے بھائی نے آروپی پکشو سے لگاتار دھنکی بھی دی جاری ہے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ آروپی پکشو لگاتا دھنکا رہا ہے پی رول میں چھوٹے قیدیوں پر حملے کا یہ معاملہ ہے پیڑت قیدی کے بھائی نے تھانے میں زہر پی لیا حالت گمبیر ہے زلہ اسپطال میں بھرتی کرایا گیا اور آروپ پیڑت قیدی کے بھائی کا یہ ہے کہ پولس نے کاروائی نہیں کی آروپی پکشو سے بھی لگاتا دھنکیاں مل رہی ہیں اور چلتے چلتے دکھاتے ہیں آپ کو ایک اچھی تصویر ایک طرف جہاں مابا پر ظلم ڈھانے والی اولادیں ہیں تو مثالیں بھی ہیں کٹنی میں ایک بیٹے نے اپنی ماں کی سیلکون کی مورتی بنوائی ہے اس بیٹے نے کورونا کال میں اپنی ماں کو کھو دیا تھا ماں سے بے انتہا پیار کرنے والے اس بیٹے نے اب ان کی سیلکون کی مورتی بنوائی ہے اور مندر کے پاس اسے استحابت کیا ہے مورتی میں بیٹے کو ماں کی جھلک نظر آتی ہے اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میٹھتا ہی نمسکار